پیارے بچوں نمسکار آپ سبی کا ہاردک سواغت پی کٹ ایجوکیسنل اپ ڈیٹ چینل میں اس ویڈیو میں میں ان سٹوڈینٹس کے بارے میں یہاں پر بات کرنا چاہ رہا ہوں جو چاہتے ہیں کہ ایکجام آف لائن ہو اور چونکہ ایم پی بورڈ نے ابھی اپنی جو گائیڈ لائن جاری کی اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ جو بدھیارتی اس ریجل فارمولے سے سنتسٹ نہیں ہوتا ہے جو ریجلٹ آئے گا اور اس کے بعد وہ چاہتا ہے کہ نہیں میں اس ریجل پردیتی سے سنتسٹ نہیں ہوں اور میں ایکجام دینا چاہتا ہوں آف لائن تو وہ کب دے پائے گا اس کا ریجلٹ کب آئے گا اور پھر وہ کالیج میں ایڈمیسن کیسے لے پائے گا اس بات کو ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں تو پورا ویڈیو دھیان سے ضرور دیکھے گا تو اسٹوڈینٹ پہلے تو یہ بات کریں کہ آخر کوئی اسٹوڈینٹس کیوں ایکجام دینا چاہے گا تو پہلی بات تو یہ کہ اسٹوڈینٹس کے مند میں یہ آ رہا ہے کہ یہ جو مارسیٹ بنائی جاری ہے دسوی کے بیس پر یہ آگے جا کے مانن نہیں ہوگی اس کو لگ رہا ہے کہ ہمارے کیریئر میں رکاوٹ آ سکتی اس مارسیٹ سے یا جو بھی یہ ٹینٹ کے بیس پر مارسیٹ بنائی جاری ہے اس کو یہ ریجلٹ فارمولا ٹھیک نہیں لگ رہا وہ چاہ رہا ہے کہ میں آف لائن ایکجام دوں اور اس کے بعد جو میرے پرسینٹ بنیں گے وہ ٹھیک لگیں کیونکہ ان اسٹوڈینٹس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو مارسیٹ ہے اس میں کورونا کے قارن پرموٹ کر کے ایسا کچھ لکھا جائے گا یا بعد میں پرابلم آئے گی کیریئر میں تو پہلی بات تو اسٹوڈینٹس یہ میں یہاں پر کلیر کر دیتا ہوں کہ یہ مارسیٹ پوری طرح سے بیلیڈ رہے گی کے بل ایم پی سے مطلب نہیں ہے آل اوبر انڈیا ہی آپ نے دیکھا کہ ایکجام کینسل ہو چکے ہیں اور انڈیا کی بات کیا پورے ورلڈ میں دیکھے جائیں تو الگ الگ کنٹریز میں اسی بیسٹ پہ مارسیٹ بنائی جاری فارمولے الگ الگ ہو سکتے ہیں پر انتو بہت سی کنٹریز میں ایکجام نہیں ہوئے تو یہ آپ مند سے نکال دیجئے کہ مارسیٹ آگے آپ کو کیریئر میں کچھ رکاوٹ پیدا کرے گی مارسیٹ میں جنرل پرموشن نہیں لکھا رہا یعنی جنرل پرموشن آتا تو پرابلم آتی کیونکہ اس میں کسی بھی سبجیک میں نمبر نہیں آتے ڈائریکٹ پاس لکھا جاتا اور جنرل پرموشن کر دیا جاتا پرموڈ بائی کورونا کیسے جو بھی کنڈیشن تھی ایسا کچھ لکھاتا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے پوری مارسیٹ جو رول کے ایکارڈنگ بنے گی سبجیک میں آپ کے نمبر رہے ہیں یہ آپ کے آگے کیریئر میں اس سے کوئی پرابلم آئے ایسا کچھ بھی نہیں ہے سبی کے لئے مارسیٹ ریبیلڈ رہے گی تو یہ آپ اپنے مند سے نکال دیں کہ آگے جا کے اس مارسیٹ سے آپ کو کوئی دکت ہوگی ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو اسٹوڈینٹس کے ٹینٹ میں کم نمبر ہیں یا کم پرسنٹ بنے ہوں گے وہ یعنی میپنگ کر رہے ہیں اور ان کو لگ رہا ہے کہ ہمارے ٹولت میں من مطابق پرسنٹیج نہیں بن پا رہے ہیں تو ایسے اسٹوڈینٹس جرور پر اچھا دیں وہ جرور دینا چاہیں گے اور ان کے لئے میں یہ بتا دوں کہ جب بھی آپ کا ریجلٹ آئے گا کلاس ٹولت کا جیسے 31 جولائی تک یا آگست کے فرسٹ ویک تک ماننو آپ کا ریجلٹ آتا ہے تو آپ کو اس کے ریجلٹ آنے کے بعد کیونکہ آن لائن ہی ریجلٹ آئے گا مارسیٹ آنے میں تو ٹائم لگے گا جیسے ہی آپ کا ریجلٹ آتا ہے اس کے سات دن کے اندر ہی آپ کو ریجلٹ آنے کے بعد لیکن آپ کو اپنی سنستہ سے یا سنکل کے مادیم سے جو پرائیویٹ اسٹوڈنٹ سے وہ سنکل کے مادیم سے باقی اسٹوڈنٹس اپنے سنستہ کے مادیم سے جو ہے وہ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں ایکجام دینے کے لئے تو اس کے بعد ایم پی ووٹ دیکھے گا کہ کتنے اسٹوڈنٹ انٹریسٹڈ ہیں ایکجام دینے کے لئے اس کے ایکارڈنگ وہ اپنے ایکجام کی تیاری کرے گا اور پھر ایکجام جو ہے وہ ستمبر تک آپ کی ہو سکتے ہیں آف لائن اس کا ریجلٹ آنے میں بھی قریباً پندرہ بیر دن لگیں گے اور اس کے بعد آپ کا ریجلٹ آپ کے پاس آ جائے گا پر وہ جو ریجلٹ آئے گا پھر آپ نے جس طرح ایکجام کی تیاری کی ہے جیسے دیا ہے اس کے ایکارڈنگ آئے گا مان لو آپ کی یہیں اچھے پرسنٹ بن گئے ہیں تو آپ بعد میں ایکجام دیں اور مان لو کم ہو جاتے ہیں پرسنٹیں تو وہ بھی ایک بری بات رہے گی یا آپ انکریز یہاں کم بنے اور آپ ایکجام دے کر اچھے لہا سکے تو وہ تو کھر اچھی بات ہے پر اس بیچ اسٹوئنٹ کالیج کے ایڈمیسن اسٹارٹ ہو جائیں گے کیونکہ جیسے ہی ٹول کا ریجلٹ آتا ہے اکستے سے ہی کالیج کے ایڈمیسن اسٹارٹ ہوں گے تو آپ کو مارسیٹ تو مل جائے گی ابھی جو ریجلٹ فارمولے کے انترگیت بن رہی ہے تو آپ اس مارسیٹ کے بیچ پہ ایڈمیسن لے سکتے ہیں کہ جو آپ لائن ایکجام ہوں گے اور آپ کی جو بات والی جو مارسیٹ آئے گی وہ کافی لیٹ آئے گی اور اس کا ریجلٹ بھی ہو سکتا ہے اکٹوبر تک آپ آئے تو جب تک آپ کالیج میں ایڈمیسن کے لیے بیٹ نہیں کر سکتے تو تب تک آپ جو مارسیٹ ایمپی ووٹ دوارہ انٹرنیٹ پہ دی جائے گی جو ابھی جس طرح بن رہی ہے تو اس کے آدار پر ہی آپ کو کالیج میں ایڈمیسن لینا ہوگا نیتھا آپ سب ہی لیٹ ہو جائیں گے حالانکہ بات میں یہ پروسیس رہے گی کہ آپ کے پرسنٹیج بڑھ کے آتے ہیں تو کالیج میں دیر تک ایڈمیسن چلیں گے تو بعد میں جو نئی مارسیٹ آتی ہے آپ کی انٹرنیٹ کے مادیم سے ہی آپ اس کو بھی اپلائی کر کے ایڈمیسن لے سکتے ہیں پر فیلال تب تک آپ کو اسی کے دوارہ ایڈمیسن لینا ہوگا تو اب اسٹرنٹس آپ کے اوپر ہے آپ سوچئے کہ یہ دی ٹین کے بیس پر یہ دی آپ کی مارسیٹ میں اچھے پرسنٹیج بن رہے ہیں تو میرے خیال سے تو آپ نوں کو ایکجام نہیں دینا چاہیے چونکہ یہ دی اچھے پرسنٹیج بن گیا ہے تو یہی مارسیٹ آپ کی سب سے اچھی ہے بیلیڈ ہے کوئی آپ اس کو اپنے من میں کسی پریکار کی شنکہ مت لائیے اور یدی نہیں بنتے پرسنٹ تو پھر جرور ایکجام دیجئے یدی آپ نے تیاری کی اور آپ کا من ہے تو من میں مت رکھی ایکجام دیجئے اور پھر جو پرسنٹیج بنتے ہیں وہ اس سے نئی مارسیٹ آئے گی پرنتو آپ یہ مت سوچنا ہے کہ ہم نے آف لائن ایکجام دیئے ہیں تو ہم اس مارسیٹ سے یا اس ریجلٹ والے بچوں سے بڑھ کے ہو گئے کیونکہ ریجلٹ سب کے لئے سیم ہی رہے گا اور اس میں بھی آپ آف لائن دیں گے تو ایسا کچھ نہیں لکھائے گا کہ ان بچوں نے آف لائن ایکجام دیئے اور پھر ریجلٹ بنا ہے ریجلٹ سیم ہی رہے گا اس سال کوئی میریٹ لسٹ آئے گی نہیں نہ بعد والے جو ایکجام دیں گے بچے ان کے لئے کوئی میریٹ لسٹ گوست ہوگی تو یہ میں نے ایک آپ کو ڈیٹیل سمجھا دی اس کے بعد بھی کوئی ڈاؤٹ سے تو آپ کمنٹ کر کے جرور پوچھئے آگے جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتے رہوں گا چینل سے جڑے رہی ہے جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کل نے تاکہ سبھی نیوز آپ کو ٹائم پر مل سکے Thank you Thank you so much